ملک زشان کی ریپورٹ کی مطابق ڈسٹرک بار ایسی ویشن ویہاری کے زیر احتمام محفل ملاک کا انعقار کیا گیا جس میں مہمان خصوصی ڈسٹرک انسلیشن ججز اتیقو رحمان تھے ان کی ہمراہ ڈیشنل ڈسٹرک انسلیشن ججز سینئر سیول ججز نے بھی شرکت کی جن میں خالی صحیب محمد واجز سید زاہید حسین شاہ خالید یاکوب افزل بھٹی ساکیب فاروق دیگر نے شرکت کی اس موقع پر صدربار چھوزرین عدیم اکرم پرویس ایڈیوکیٹ جنرل سیکیٹری بار سردار مسور عباس پلوچ ایڈیوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسر راو شیراز سزا ایڈیوکیٹ نے مہمانوں کا شکریہ دا کیا مزید براہ ایڈی سی آرش فاکو رحمان ڈی ایس پی انویسٹیگیشن میاب دو راو سمید وار اہدہ دران اور وکرا نے شرکت کی ان کا بھی شکریہ دا کیا تقریب میں معروف سنا خانو نے بارگائی رسالت ماب میں حدیعہ ناک پیش کیا جن میں انجمن غلامان مصطفیٰ کے ناک پانو میں راو جابیس سید مجاہی دیگر اور بار کے سینر وکیر محسن گھبیسر ایڈیوکیٹ نے حدیعہ ناک پیش کیا اور چھوہدرین عصیر ایڈیوکیٹ ارشت تبصم ایڈیوکیٹ مجید صالح ایڈیوکیٹ نے میں تقریب میں نبی آخر زمان کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تقریب کے خودبہ صدارت میں ڈیسٹرک انسیشن جردتی کو رحمان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل ذابطہ حیات ہے جس پر عمر کر کے دنیا راکرک کی فراہ حاصل کی جا سکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر برداشت درگزر کرنے کا درس کیا اگر ہم یہ امار اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے تو انفرادی اور اجتماعی طور پر مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اڈیشنل ڈیسٹرک انسیشن جج بہاری سید زاہد حسین شاہ نے اپنے کتاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطائعہ اصلاح پر چلنے کی تلقین کی ممبر پل جاب بار کونسر روشی رازدہ صدربان ندیم اکرم پر ویس جنرل سیکیورٹی سردار مسور عباس بروچ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمت سے ہدایت کا جو سورج تلو ہوا اسے قیامت تک ہدایت اور رہنمائی حاصل کر کے دنیا آخرت میں سرخروح ہو سکتے ہیں نبی آخر زمان کی آمت کی خوشی منانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے فرمان ربی کی مطابق زندگی کو ڈھالنے سے ہی دائمی فلان نصیب ہو سکتی ہے آخری میں صدران جمن تاجران بحاری تاہر شریف خرج نے دعای خیر کروائی